بہت سے آئمہ حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے سٹوڈنٹ اور شگیردوں میں شامل ہوتے ہیں تقریباً ساٹھ مجتہد ہیں جو آپ کے شگیردوں میں تھے اور آپ نے اس امت کے لیے فقہ حنفی کو مرتب فرمایا بائیس سال کی مدت لگی قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سے مسائل بکھرے ہوئے تھے لیکن اس کو ایک مقام پر اکٹھا کسی نے نہ کیا احادیث کے نت نئے مسائل سامنے آ رہے تھے جس کو کسی قانون سے کسی نے نہیں جوڑا یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے سب سے پہلے جس کو دیا ہے اس کا نام حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کو پرورتگار نے یہ مقام دیا آپ نے ان تمام مسائل کو ایک مقام پر اکٹھا کر دیا میں مثال کے طور پر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں فقہ کی کیا ضرورت ہے ہم ڈریکٹ قرآن پڑھیں اندیس پڑھیں عمل کریں ہم کو فقہ انفیبے عمل کریں تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيِّ جس جانور پر زبا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے اللہ فرماتا ہے وہ حرام ہے لَا تَعْقُلُ اس کو نہ کھاؤ حرام ہے قرآن کہتے ہیں لَا تَعْقُلُ حدیث میں ہے ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آئے پیارے آقا فلان شخص زبا کرتے ہوئے بسم اللہ بھول گیا ہم کیا کریں سرکار فرماتے قُلُو ہو اس کو کھاؤ لو فَإِنَّ تَصْمِيَةَ اللَّهِ فِي قُلِّ قَلْبِ مْرِئِ مُسْلِمِن اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں بسم اللہ کو رکھ دیا ہے حدیث میں ہے اگر نہ پڑا جائے تو کھا لو قرآن میں ہے نہ کھاؤ بتائیے آپ قرآن پہ عمل کریں گے کہ حدیث پہ بولیے جو لوگ کہتے ہیں فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے خود ہی پڑو خود ہی عمل کرو تو ہمیں بھی سمجھا دو پھر آپ قرآن پہ عمل کریں گے کہ حدیث پہ کریں گے اگر آپ کہتے ہیں ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو آپ حدیث کے منکر ہو گئے آپ کہیں گے ہم حدیث پہ عمل کریں گے تو قرآن کے منکر ہو گئے کہا جائیں گے آپ اس کے لئے آپ کو کسی ایک امام کی تقلید کی ضرورت ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے جو تقلید سے ہٹ جاتا ہے وہ گمرائی کے راستے پہ جلا جاتا ہے اگرچہ پڑھتا وہ بھی قرآن ہے لیکن قرآن سے گمرہ ہو جاتا ہے وَيُدِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَسِيرًا اللہ فرماتا ہے یہی قرآن پڑھ کے بہت سے گمرہ ہوتے ہیں اور اسی سے بہت سے حدایت بھی پا جاتے ہیں اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کریں گے یا حدیث پر امام آدم ابو نیفہ فرماتے ہیں ہم دونوں پہ عمل کریں گے یہ فقہ انفی ہے تو ہم دونوں پہ کیسے عمل کریں یا دن ہے یا رات ہے قرآن کہتا ہے حرام ہے حدیث کہتا ہے حلال ہے دونوں پہ کیسے عمل ہوگا دونوں پہ ایسے عمل ہوگا گرامی قدرات اگر کوئی زبا کرتے ہوئے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے تو وہ کھانا حرام ہے رب کے قرآن پہ عمل ہو گیا اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ حلال ہے رسول اللہ کی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا امام صاحب نے اس کو بھولنے پر اور خطا دونوں کو جان بوجھ کر چھوڑا تو حرام ہے قرآن پہ عمل ہوا اگر بھول کے چھوڑ دیا تو حلال ہے رسول اللہ کی حدیث پہ عمل ہو گیا آپ نے دلائل ثابت کیے جس وقت فقہ کی تدوین ہوتی تو سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھا جاتا پھر قرآن مجید کی سب سے پہلے عبارت النس سے اسے درال ہوتا عبارت نس سے نہ ہو تو پھر امام عابم ابو نیفہ رضی اللہ نے دلالت النس کی طرف جاتے اگر دلالت النس سے بھی مسئلہ ثابت نہ ہو پھر اقتداء النس کی طرف جاتے پہلے قرآن سے مسئلے کا حل نکالا جاتا پھر حدیث سے نکالا جاتا پھر اثار صحابہ کو دیکھا جاتا پھر امت کے اجماع کو دیکھا جاتا اس کے بعد پھر قیاس اور استحسان کی طرف آتے تھے اس طرح حضرت امام آدم ابو نیفہ رضی اللہ عنہ نے بائیس سال کے اندر جو مسائل متدون کیے ان میں عبادات سے متعلق اٹھتیس ہزار مسائل تھے جو یہ حضرت امام آدم ابو نیفہ نے مستدل کیے اور پینتالیس ہزار مسائل وہ تھے جن کا تعلق معاملات اور عقوبات کے ساتھ تھا اس طرح حضرت امام آدم ابو نیفہ رضی اللہ عنہ نے فقہ حنفی کو مدون کیا ہم سب مسائل شریعہ میں احناف ہیں